مین بینی کہ رازن کاروان کشت چپرسی کاروان را چسان کشت اقبال کہندہ آجے تو تو بیکھ رہا کہ سارا کافلہ اگلیاں لٹ لیا پھر کشتاں کمیں لٹیا گیا مباشہ من ازا علمے کے خانی نادر کفنا داد و جانز تنبرک کہندہ ہے جڑے علم تو بچے نو پڑھایا تھے خود پڑھے آنا مباشہ من ازا علمے کے خانی اس علم دے جڑے انجامن ہوتے تو بے خوف نہ ہو مباشہ من ازا علمے کے خانی نادر کفنا داد و جانز تنبرد اقبال کہندہ ہے جڑے علم تسی پڑھے آنا یورپ دلائکے تھے انا دیا انگلیش آئی اپوٹھے لکھ لکھ کے تسی ہین چل دیں چل دیں ہر شاہ تسی اپنی اپوٹھی کار بیٹھے ہو گالا سی صدی کر یہ قوم اپوٹھی سمجھان دی کیوں اس واسطے کے جڑی روزانہ لکھ دیں نا انگلیش آئین کر کے اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دائیں طرف کو پسند کرتا ہے کہ میرا غلام کنگی بھی کرے تو دائیں طرف سے کرے جوتا بھی پہنے تو دائیں پہنے جب تو دائیں طرف اللہ بھی پسند کی تھی رسول اللہ نے بھی پسند کی تھی تو جڑی انگلیش لکھی اپوٹھی جائے اوڈے ویچ کوئی پی ایچ ڈی کر جائے تو پاہ میں کوئی بڑے جناف اوڈے تو چلا جائے انہوں مسئلہ ختم نبوت صدہ تا نہیں نہ سمجھایا نہیں نہ سمجھایا جہے انہاں صدہ سمجھ آیا ہوں دا اتنا تو انہوں نے پتہ انہوں نے چاہیے دا سی کائنات دا حضور فرما دے ما یعلمو فی السماوات واللہ رضی اللہ یعلمو انی رسول اللہ جتو جلہ اوٹھ حضور دے پہنے ڈگیا نا تے صحابہ کیا حضور ہونے دے پہلے کھاندہ سی ہونے نو کی ہویا فرماو میرے غلاموں زمین آسمان شیع یا سی کوئی نہیں جڑی اے نہ جان دی ہووے کہ میں اللہ دھا رسولہ مباش اے من ازا علم کے خانی مباش اے من ازا علم کے خانی کہ عزو ہے روح قوم میتوہ کشت اکبال کہنے تھا جڑا علم تو پڑھا رہے آنا اپنے پترن ہو کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر اکبال کہنے تھا میں یورپ پڑھن گیا تھے ایک لارڈ فرنگی اپنے پترنو کہہ رہے ہیں بچے آو اوہ مسلمانہ نو صدا ہو سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر اکبال کہنے لگا لارڈ فرنگی کہہ رہے ہیں اسی اتراؤ مسلمانہ نو صدا غلام بنا کے رکھنے ہاں انہیں کہا بابا اے تے غلام نہیں بندے اے نا کوتی اٹھ تلوارا ہو تاوی بدر چلے جانے کیوں جی اے نو تا ستر زخم لگے ہو سات بن ربی نو ستر زخم لگے ہو سینے تے انہیں تا خطبہ آخر جان دے جان دے جان دے جڑا انہیں تے حضور تے بارے گل کی تھی انہیں کہا اے نو تا ستر زخم لگے ہو انہیں تے تاویے غلام نہیں بندے اے تے میدانے ہو دے چمیں آمید پیو بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا شہر بھی تے بیٹا بھی اے تے چاروں رشتے دے کے زنانیاں نہیں رون دیا اے نا نو تے اے تے نینا نو کے میں غلام رکھنے ہیں انہیں کہا میں تے نو دستنا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے ایسے پھر انہیں کہا پترہ تعلیم ساڑھی پڑھا ہووے مسلمانوں دا اے میں نے تے سملی جا کے ختم نبوت دے ڈاکہ نہ مارے تو میری گل کر ہاں جی انہیں کہا جدر چاہا ہو جائے ملائم ہووے تعلیم ساڑھی پڑھا تے آشکے رسول نو اے نا پھٹے نا جارا تو میں نو پوچھ لگے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے اسے پھر تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈیر اقبال کہندہ لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے سی پتر تعلیم ساڑھی پڑھا ہووے درگامہ دا سجادہ نشین ہووے ایم این نون لیک دی طرفوں آوے آخری مٹ دی بھی تنخواہ لہوے تے جمالی وی چتنی غیرت ہووے اسمبلی چوہ اسطیفت ہے کہ چلے جالا آمن سجادہ نشین جمالی جتنی بھی غیرت ختم نبوت تے نر کرن تے پھر لوگ کمن جی ہے شیخِ طریقت تے اے تے پیر ساہت دا پتر ہے اور میں آکھا جلیا پیر ساہت دا پتر تے ہویا جمالی آجی سمجھائی نا بات جنوں اتنی غیرت تے آئی انہیں کہہ ساری اسمبلی غرق ہو جائے اے تے نا رات بارہ وجہ یارہ وجہ کے اوناٹھ منٹ دا سٹھویں منٹ دی بھی جناتن خواہ لہی ہووے ختم نبوت تے غدارہ کڑو انہوں کی پتہ ہو تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو اکبال کہندہ سونے دا بھی مالا ہوئے گا نا وڈہ سجادہ نشین ہوئے گا وڈے اللہ میں نہیں بیٹھے رہے ہوتے ہون کہندہ جی اسلام کے نام پر ہم آئے ہیں میں کہہ جی ختم نبوت تے جدو عملہ ہو رہے ایسی اس ویرے سینٹ تے سملیاں دے تسی مال کھا رہے زی اور پھر اسلام یاد آیا اب ایسی بات نہیں چلے گی اب ایسی بات نہیں چلے گی اب قوم بیدار ہو چکی ہے اکبال کہندہ سونے دا مسلمان ہوئے گا ہمالا مسلمانہ دا پتر ہوئے سونے دا ہمالا یعنی پہاڑ ہوئے سونے دا دنیا انہوں ڈاہ نہ سکے اکبال کہندہ کہ جب انہوں ساڑھی تعلیم پڑھے گا نا لارڈ فرنگی نے کیا مٹی دا ڈیر بڑھ جائے دوسری جگہ اکبال کہندہ جوانے خوش گلے رنگین کلاہے نگاہے او چون شیروں بے پناہے بمکتب علم میشی را بیا موخت میسرن آیدش برگ کاہے اکبال کہندہ ایک جوان جوانے خوش گلے رنگین کلاہے اکبال کہندہ مسلمانہ دا ایڈا منڈا انہیں ایڈی پاگ بدی ہوئی تی او دا جسم بے تی نگاہے او چون شیروں بے پناہے اکبال کہندہ انہوں اسلام پڑ 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 کے او دی نگاہ انسی جو میں شیر ویخدہ نا شکار نو اتھی او شکار ڈھے پوندہ اس جوان دے جوانے خوش گلے رنگین کلاہے نگاہے او چون شیروں بے پناہے تے او دی نگاہ شیرہ دی ترہ تے پھر ہویا کی بمکتب علم میشی را بیا موخت او سکول گیا تے او شیر انہوں بےڑا دا سبق پڑایا گیا تے کہندہ انہوں بےڑا دا سبق پڑا دیتا گیا تے او شیر جدہ ایڈا جنہ سی تے او دی رنگین کلاہے او دی پگڑی ویخ کی بھی انجن لوگ ترہ زن تے او دی آخ بھی جڑی شیرہ دی ترہ جا تو بمکتب علم میشی را تے او تے جا کے بےڑا دے نا نا اسلام امن کا درس دیتا ہے ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا اتنی سختی سے اسلام تو بڑے اخلاق سے پھیلا اسلام تو بڑے ایس طرح انگی کو بے ساریاں گلنہ صحیح بن جتے اخلاق دا ویڑا ہوو تو اخلاق نال پھیلیا لیکن جدو ابو تو جانا میدان او دے تلوار لے کے اینج چلے نا اینج چلے اینج چلے حضور دے سامنے او دے اینج نہیں سی جنا بڑی مہربانی مجھے تلوار مل گئی بڑا بڑا شکریہ حضور آپ کا اینج نہیں پھر تلوار لے کے اینج سیر تھلے نہیں کی تھا تلوار لے کے اینج چلے نا جب تو ابو تو جانا تنار شیر پڑھ دیا چلے اَنَلَّذِي آَحَدَنِ خَلِيلِ وَنَخْنُ بِسَّفَقِ لَدَنَّ خِيلِ اَلَّا عَقُومَتْ دَحْرَ فِي الْقَيُّلِ عَذْرِبُ بِسَحْفِ اللَّهِ وَرْرَسُولِ میں صحیح ہوں دا نا تو محراب تو چل کے میں اُتھے تک دا ہوں دستا کہ ابو تو جانا ابو تو جانا اینج کر کے جاتو چلے نا تَفَقَائِ فَلَمَّ عَرَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ویکیا کہ میرا غلام اینج چل رہا تلوار ہاتھیں چیتنار شیر پڑھ دا جا رہا ہٹ جاؤ ہے آج میں حضورتی تلوار لے لگ ہٹ جاؤ اینج کر کے جاتو تو حضور نے فرمایا فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن اللہ فی حاضل موتنے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال اللہ کو پسند ہے ہر جگہ توجہ بھئے توجہ توجہ اقبال قیدہ مُیسرن آیدش برگِ کاہ او جدو ایڈا شیر جوان سی مسلمانہ دا منڈا نگاہ او دی شیران والی سی تے جدو سکولج گیا تے بیڑا دا سبق پڑھ کے آگیا مُیسرن آیدش برگِ کاہ کہنے لگا پھر کدی او بجلی نو ترسے آ پھر کدی او تھنڈے پانی نو ترسے آ پھر کدی او جناب سڑکا نو ترسے آ پھر کدی امن تے سکون نو ترسے آ کہنے لگا پھر او دے ہاتھ ٹوٹا ہویا تن کبھی نہ آیا برگِ کاہ ٹوٹے ہویا تن کبھی او دے نہ آیا ایڈا شیر جوان تے جدو بیڑا دا سبق پڑھ بیٹھا تا پھر تن کے تن کے نو میں ویکیا کے منگ دا پھر دا سی میں آگاو تے نو کی ہویا تُو تا شیر سی او نے کہاو میں سکول لگ گیا تا میں نو سبق بیڑا را پنایا دی اس واسطے اسلام دے نال کھڑے ہو جاؤ آن جی بلکل سدھے تیر کھڑے ہو جاؤ آن دل اکی ہے دل اکی ہے دل رب نے اکی رکھیا آن جی کیوں جی دل رب نے اکی رکھیا اور دل اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھیا اور لبیگ یا رسول اللہ نال کھڑے ہو جاؤ آر لحاظ نال کھڑے ہو جاؤ